موسیقی 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 قابل شاشن کیا تھا ان کے جو دیوتا ہوا کرتے تھے وہ کون تھے تو وہ ہیں آپ کے کارٹکی کارٹکی کارتی کے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ جو شب بھگوان ہیں ان کے بیٹے ہیں تامبے کے شکعے سب سے زیادہ کس نے چلائے تھے تامبے کے شکعے چلائے تھے آپ لوگوں کے کشان لوگوں نے تو آپ لوگوں کو دھیان دینا ہے کہ جیسے آپ مور یا کشان گپت کال کچھ بھی بولیں گے تو جب ہم تامبے کی بات کرتے ہیں تامبے کے شکعے کی تو اس طرح سے کشان میں ہمارا یہ اس طرح سے شاہ آتا ہے تو آپ لوگوں کو ادھیان اکھنا ہے کہ اس طرح سے آپ بس ایک بار اس لسٹ کو یاد کر لیجی اس کے بعد آپ لوگوں کو ریویزن کے لیے کم ٹائم لگے گا اس کے لیے ہم شورٹکٹس تیار کرتے ہیں بدھ نے پرثم عبدیش جو دیا تھا اس کی جو مورتی کی مدرہ ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اور جو پرثم عبدیش ہے وہ ہم پہلے ہم بہت دھرم کے بارے میں جانتے ہوئے ہمیں پتا ہے کہ اس کے دھرم چکر پرورتن انہوں نے کہا تھا تو جو بدھ کا پرثم عبدیش ہے ان کی جو مورتی مدرہ ہے اسے دھرم چکر انہوں نے کہا تھا اس کے بعد اگلا ہے سرو پرثم سونے کے سکے سب سے پہلے جو سونے کے سکے تھے تو آپ لوگ یہاں سے دیکھئے سب سے زیادہ تامبے کے سکے کس نے کیے کشانڈ ہے اور سرو پرثم جو سونے کے سکے جاری کیے تھے وہ بھی کشانڈ شاسکوں نے کیے تھے جاری کرنے کی بات ہو رہی ہے دھیان دیجئے یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو جاری کیے تھے سونے کے سکے وہ جاری کیے تھے کشانڈ شاسک کون تھا وہ کڑ فیسز ویم تو کڑ فیسز ویم آپ لوگوں کو یہاں پر دھیان رکھنا ہے موریو تر سب سے پربھاوشالی جو راجہ تھے وہ تھے آپ لوگوں کے سات واہن موریو کے بعد جو کیونکہ ان کے پاس کیا تھے بہت سارے واہن تھے سات واہن تھے اس لئے وہ سب سے زیادہ پربھاوشالی بن گئے تو موریو کے بعد سب سے زیادہ جو سکتی شالی اور پربھاوشالی ساشک بنے وہ تھے آپ کے سات واہن اشوگھوش چرک اور ناغارجن یہ تینوں کس کے دربار میں اپستی تھے تو یہ دونوں تھے آپ کے کانشک کے دربار میں بھارت پر آکرمن کا جو کرم ہے وہ سب سے پہلے کس نے کیا تھا سب سے پہلے کیا تھا یونانی پھر آئے تھے شک پھر آئے تھے کشاد یونانی شک اور کشاد ایکہ برہمن ایکہ برہمن کسے کہا جاتا ہے گوتمی پتر شات کنی کو جو کہا جاتا ہے وہ ہے آپ کا ایکہ برہمن کانشک کو کس نے ہرائے تھا پانچاؤ نے اور پانچاؤ کون تھے یہ چینی جنرل تھے تو کانشک نے جب چائنا پر آکرمن کرنی کی کوشش کی تھی وہاں تک اپنا سامراج بڑھانے کی کوشش کی تھے تو وہاں پہ ملے تھے انہیں پانچاؤ حریت اسطریت چٹان یا شسٹ جس کا پریوک کیا گیا ہے وہ کس مورتی کلا میں کیا گیا ہے تو آپ کی جو گاندھار کلا شیلی ہے گاندھار کلا شیلی میں ہست اسطریت جو چٹان یا شسٹ جسے کہتے ہیں وہ پریوکت کی گئی ہے گاندھار شیلی کشانڈ کال میں سب سے زیادہ فلی فولی تھی اور بھارتی گاندھار شیلی سے جو بھی کوششنز آئیں گے وہ آپ کے لگ بھگ یہاں پر آپ لوگ کو مل جاتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کا ہے کہ شسٹ کا کہاں یوز ہوتا ہے گاندھار مورتی کلا میں گاندھار شیلی جو ہے وہ کب سب سے زیادہ فلی پھولی تھی وہ فلی تھی فلی پھولی تھی آپ کی کشانڈ کال میں اور جو گاندھار شیلی ہے وہ کس کس کا مشرن ہے یا اس میں کون کون سی جو شیلیاں ہیں وہ مشرط ہیں وہ ملی ہوئی ہیں وہ ہیں آپ کی بھارتی اور یونانی شیلی جو افغانستان کا بامیان ہے وہ کیوں پرسد ہے افغانستان کا بامیان جو جگہ ہے وہ کیوں پرسد ہے وہ اس لئے پرسد ہے کیونکہ وہاں پر بدھ کی ایک پرسد پرتما دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بعد آتا ہے مت سے پران مت سے پران ہمیں کیوں یاد رکھنا ہے آندر ساتوہن راجہ جو تھے ان کی سوچی ہمیں مت سے پران سے ملتی ہے تو ساتوہن راجہ کی جو آندر ساتوہن راجہ تھے ان کے راجاؤں کی سوچی ہمیں کہاں سے ملتی ہے وہ ہے آپ کی مت سے پران سے جو کشان لوگ تھے وہ ایک سسنگٹت نو سینہ اپنے پاس رکھتے تھے سروادک پراشین ابلیک جو ہے وہ کہاں سے ملتے ہیں سنسکرٹ میں لکھے ہوئے ابلیک تو جو ردر دامن کا جونہ گڑ ابلیک ہے وہ سنسکرٹ میں لکھا گیا ہے اور اس میں ہم نے ابھی ایک ردر دامن کا کاٹھیا وارڈ کا جو ابلیک ہے وہ کونسی شیلی میں لکھا گیا ہے وہ ہے آپ کا کابیہ شیلی میں یہ آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے آگے چلتے ہیں جو رب تک ابلیک ہے اس میں کچھ شہروں کے نام ہے رب تک ابلیک میں یہ جگہ کے نام ہوتے تھے تو رب تک ابلیک میں جو شہروں کے نام ہیں کون کون سے شہر ہیں وہ ہیں آپ کے ساکیت کوسامبی پاٹلی پتر اور چمپا چمپا پاٹلی پتر کوسامبی اور ساکیت ساتواہن کی جو پرارمبک رازدہنی تھی وہ کہاں تھی وہ آپ کی انہوں نے بنائی تھی امرہ وطی میں لیکن جو بعد میں ان کی واسطویق رہی وہ تھی آپ کی پرتشتھان تو پرتشتھان ان کی واسطویق ساتواہن کی پرتشتھان کیا تھی واسطویق رازدہنی تھی لیکن جو پرارمبک جو پہلے رازدہنی تھی وہ تھی امرہ وطی جو شنگ ونس تھا شنگ ونس کے ختم ہونے کے بعد کون سا ونس آیا تھا وہ تھا آپ کا کن ونس تو آپ کو اس طرح سے یاد رکھنا ہے شک تو یہاں پہ شنگ ونس کے بعد آپ کا کن ونس آ جاتا ہے راجہ ملند ور ناکسین سمباد تو ایک بک لکھی گئی ہے وہ اس کا نام ہے آپ لوگوں کا ملند پان ہو بک کا نام ہے ملند پان ہو تو اس میں جو ہے وہ راجہ ملند اور ناکسین کا جو سمباد ہے باتچیت ہے کونویسیشن ہے وہ وہاں پر ہے تو ملند پان ہو اسی لئے اس کا نام ہے کیونکہ اس میں ملند کے ساتھ میں ناکسین کا سمباد دکھایا گیا ہے اب جو ایک کالانکرم ہے آپ لوگوں کا جو کرانالوجی ہے آکرمن کی جو یہاں پہ اٹیک کیے گئے انڈیا میں تو سب سے پہلے کیے گئے یونانی لوگوں دورہ 326 میں یہ سب سے پہلے آپ لوگوں کون آیا تھا شکندر اس کے بعد ہے آپ کا شک جو تھے ان میں آیا تھا آپ کا سیتھیان اور یہ فرسٹ جو سنچوری تھی اس میں آئے تھے اس کے بعد آئے کشان کشان جو آئے تھے وہ پرثم شتابدی میں آئے تھے اگلا جو کوشن بنتا ہے وہ ہے آپ لوگوں کا جو وکرم سمت ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے تو یہ 57 سے شروع ہوتا ہے 57 عیسیٰ پورو سے تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر ہم اسے فرسٹ عیسیٰ پورو مان لے فرسٹ عیسیٰ پورو مان لے تو اس سے پورو اگر ہم مائنس 57 کر لے تو وہ کیا ہے آپ کا 57 عیسیٰ پورو مانا جاتا ہے تو اس سے جتنے بھی کوشن آئیں گے میں آپ لوگوں کو آگے بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس کو چینج کیا جاتا ہے عیسیٰ پورو کو عیسیٰ میں اب اس میں آپ لوگوں کا ہے کبھی کبھی 57 کی جگہ 58 بھی دیا جاتا ہے تو اگر آپ لوگوں کے پاس 57 اور 58 دونوں آنسر میں ہیں تو آپ 57 چوز کریں گے لیکن اگر آپ کے پاس صرف 58 ہے اور اس کے بعد 59 ہے یا 61 ہے تو آپ 58 کو ہی چوز کریں گے ہاتھی گمپا لیک جو تھا وہ کس سے ریلیٹڈ ہے ہاتھی گمپا لیک جو ہے وہ راجہ خارویل سے ریلیٹڈ ہے خارویل جو تھے وہ راجہ خارویل کہاں کے رہنے والے تھے وہ چیدی ونس سے ریلیٹڈ تھے اور یہ کلنگ کے راجہ تھے جین دھرم کو سنرکشن کس نے دیا تھا وہ خارویل نے دیا تھا تو کلنگ جگہ کے راجہ تھے اور انہوں نے جو تھا ہاتھی گمپا لیک ان سے ریلیٹڈ ہے اور ساتھی ساتھ جین دھرم کو انہوں نے سنرکشن دیا تھا کشان نیتا یا ہم کہیں راجہ جو تھے وہ بہت دھرم انہوں نے گرہن کر لیا تھا وہ کون تھے تو کنشک کنشک ایک مہان شاشک ہوئے تو کنشک نے بھی بہت دھرم سوئی کر لیا کنشک کنشک کی جو رازدہنی تھی وہ پرشپر تھی تو کنشک جو پرشپر تھا وہ آج کا جو ہے وہ پیشاور ہے آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ آج کا جو ہے وہ پیشاور جو ہے وہ پرشپر ہے اور یہ آپ کی کسی رازدہنی تھی وہ تھی آپ کی کنشک کی اور کنشک ایک کسی رازدہ کرمکت گاؤں دان کیے تھے کس نے کیے تھے یہ تھے آپ کے سلام جو شاشک ہوا کرتے تھے انہوں نے کرمکت گاؤں دان کیے تھے اور انہوں نے بودھوں اور برہمنوں کو دیئے تھے یہ آپ کو جانت ہے کہ بودھوں اور برہمنوں کو انہوں نے کرمکت رکھا تھا اور انہیں گاؤں دان دیئے تھے سب سے پہلے جو سلک روٹ بنائے تھے رشم مارگ کا نرمان کیا تھا وہ کس نے کیا تھا وہ تھے آپ کے راجہ کنشک کنشک سے ریلیٹیڈ آپ کے سارے کوششن آ جاتے ہیں جو اس ٹائم پہ موری کال کے بعد واسط کال کا جو سرواد ک بکاس ہوا وہ کشان کال میں ہوا تھا سٹیٹو سیکن انہوں نے سیسے کے سکھے جاری کیے تھے ہند یون ٹھیک ہے جو سٹیٹو سیکن ہے وہ کون ہے ہند یون ہے اور انہوں نے سیسے کے سکھے جاری کیے تھے سدرسن جیل کا جو جیرنودار کروایا تھا وہ ردر دامن پرثم نے سب سے پہلے کیا تھا سارناث بود پرتیما کی تیثی کیا لکھی گئی ہے یہ آپ لوگوں کا آنسر ہے سارناث جو بود پرتیما ہے اس پہ جو یہ لکھا گیا ہے وہ سارناث کنشک کا جو راج وشیق ہوا تھا وہ 78 AD میں ہوا تھا وکرم سمت اور شک سمت میں اگر ہم انتر کی بات کریں تو وہ ہے آپ لوگوں کا کتنا 135 تو 135 minus اگر آپ 58 یا 57 کریں گے تو آپ 135 minus اگر آپ 57 کریں گے تو 57 کیا ہے آپ لوگوں کا وکرم سمت ہے 57 تو آپ لوگوں کا نکل جائے گا آپ شک سمت تو یہ آپ لوگوں کا formula بھی گنا سکتے ہیں 135 جو ہے جو ڈیفرنس دونوں کے بیچ میں وکرم سمت اور شک سمت کے بیچ میں 135 years کا جو difference آتا ہے ڈیفرنس کی کا نشک نے کیا تھا یودھے جو تھے جو دیوتا تھے کون تھے کارتکی تھے پرثم جو برد کی مورتی تھی اس کو کیا کہا تھا انہوں نے دھرمچکر کہا تھا تو اس طرح سے آپ لوگوں کو practice کرنے میں اسے مدد ملے گی کارتی شیلی کا جو کون سا ہے وہ آپ لوگ ردر دامن کا کارتیا بار تھا تو اس طرح سے آپ لوگوں کیا کرنا ہے دونوں طرف سے اسے تیار کرنا ہے ہر پی ڈیف میں یہ